اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم حمل کی حالت میں بیوی سے ہمبستری کرنا بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے بیوی حاملہ ہے اور سہور اس سے ہمبستری کر رہا ہے جیما کر رہا ہے صحبت کر رہا ہے شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے شریعت کا کیا حکم ہے مسئلہ بلکل سراحتاں بتاؤں گا آپ اگر دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں فتاوہ قاسمیہ میں جل نمبر 23 صفحہ نمبر 47 47 پہ فتاوہ شامیہ میں جل نمبر 3 صفحہ نمبر 204 پہ اور البحر و رائک میں جل نمبر 3 صفحہ نمبر 384 کھول کر دیکھے گا یہ مسئلہ مل جائے گا جو آپ کو بتا رہا ہوں مسئلہ بلکل سراحتاں حل کروں گا مسئلہ یہ ہے کہ حمل کی حالت میں جب عورت پیٹ سے ہو پیٹ میں بچہ ہو تو سوہر کے لیے شریعت کے اعتبار سے شرعن جمع کرنا بلکل جائز ہے چاہے حمل دو مہینے کا ہو چار مہینے کا ہو آٹھ مہینے کا ہو نو مہینے کا ہو ایسا نہیں ہے کہ جب چھے مہینے کا حمل ہو گیا تو اب سوہر جمع نہیں کر سکتا یا پانچ مہینے کا حمل ہو گیا تو اب جمع کرنا حمرستری کرنا حرام ہے ایسا نہیں ہے حمل کی حالت میں حمل پیٹ میں اگر حمل ہو بچہ پیٹ میں ہے تو اس حالت میں اگر سوہر چاہے گا تو بلکل جمع کر سکتا ہے شریعت کے اعتبار سے کوئی گناہ نہیں ہوگا کوئی حرام کاری نہیں لیکن یاد رکھیں ڈاکٹر جب منع کر دے جس مہینے سے ڈاکٹر بتا دے کہ اب اس مہینے کے بعد سے آٹھ مہینے کے بعد سے ڈاکٹر بتاتا ہے اتنے مہینے کے بعد سے اب بیوی سے مت ملنا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ حمل کو نقصان ہو بچہ گر جائے یا پھر بچے کو نقصان ہو تو اسی لئے اس وقت سے رک جانا چاہیے بچنا چاہیے جمع نہیں کرے بچ جائے لیکن شریعت کے اعتبار سے جہاں تک شریعت کی بات ہے شریعت کے اعتبار سے بیوی سے ہمبستری کرنا حمل کی حالت میں بیوی پیٹ سے ہو حالت حمل میں ہو ہر حالت میں مطلب کر سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے جمع کرنا ہمبستری کرنا بلا تردد جائز ہے جائز ہونے کی بات ہے جہاں تک ڈکٹری کی بات ہے جن تاریخوں سے جن مہینوں سے ڈکٹر آپ کو منع کر دے اس تاریخ سے رک جائیے یہ آپ کے فائدے کے لئے ہے آپ کے بچے کے فائدے کے لئے ہے مناسب ہے لیکن شریعت کے اعتبار سے جائز ہے جائز ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں نئے سمجھ پائیں رابطہ کریں ڈائریکٹ کال کریں یا کمیٹس میں پوچھیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں بار بار سنیں نئے سمجھ پائیں لیکن یاد رکھئے گا گلت مسئلہ مت سمجھے گا ایسا نہیں ہو کہ میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کچھ اور سمجھ کے بیٹھ گئے ہیں اپنا دماغ لگا ہے کچھ اور سمجھنا چاہتے ہیں ایسا نہیں جتنا سمجھائے جا رہے ہیں اتنے ہی سمجھیں آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمد و نات خوابوں کی تعبیریں اکابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پا سکتے ہیں